ہائی ایوریون آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی مزدار ہلوے کی رسپی شیئر کر رہی ہوں جس میں بہت کام انگیریون چاہتے ہیں اور یہ بلکل ہبشی ہلوہ یا سونو ہلوے کے یہ جیسا ہے ٹیکچر دیتا ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی رسپی تو اس کے لیے میں نے کوکونٹ فلیک لیے ہیں گریٹش کوکونٹ ہے ساڑھے تین سو گرام اور اس کو میں تھوڑا سا ہلکی آنچ پر رکھ کے ہم ایک سا دو منٹ کے لیے بھونے گئے اس کا جو کچھا پانے اسے ختم کرنا ہے میں بلکل فریش کوکونٹ لے رہی ہوں اگر آپ ڈرائی لیتے ہیں تو اس کو تقریباً تھوڑا سا ہی اپنے روست کرنا ہے زیادہ اپنے روست نہیں کرنا تو یہ دیکھیں ہمارا جو کوکونٹ ہے وہ ریڈی ہو چکا ہے اسے رکھتے ہیں سائٹ پہ اور دوسرے برطہ میں ہم لے گیتے ہیں چینی تو چینی ہمیں چاہیے ڈیٹ کا چینی آپ کام اور زیادہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کر سکتے ہیں اس کو ہم نے میلٹ کرنا ہے تو اس کو ویٹ کرتے ہیں ہم ہلکی آنچ پہ اس کو میلٹ کریں گے تاکہ ہماری جو چینی ہے وہ جلے نہیں تو یہ دیکھیں یہ میلٹ ہونا شروع ہو چکی ہے تو ہم نے اس کو کرمرائز کرنا ہے تو یہ دیکھیں ہماری جو شگر ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں بلکل لائٹ بولڈن کلر آ چکے ہیں تو اب اسی سٹیج میں ہم اس کے اندر ڈالیں گے میلٹ تو میلٹ میں پہلے لے رہی ہوں ون کپ اور اس میں گریجولی ہم ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے اور ساتھ میں سلسل چمچ کھول آتے جانا ہے نہیں تو ہماری جو چینی ہے وہ خراب ہو سکتی ہے تو یہ دیکھیں میں نے ایک کپ اس کے اندر میلٹ کیا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا کتنا اچھا گولڈن سا کلر ہو چکا ہے کیمرائز ہو چکا ہے تو اب اس کے اندر میں مزید میلٹ کروں گی دو لیٹر مور کیونکہ ہم نے اس کے اندر کوکونٹ ڈائٹ کرنا ہے تو اس کو پہلے اچھا سے میکس کر لیں اور یہ بہت جلدی ہونے والے کام ہوتے ہیں نہیں تو ہماری جو کیمرائز ہوتی ہیں چیزیں وہ بہت جلدی خراب ہو جاتی ہیں اس کے اندر میں نے اور میلٹ کیا ہے تو ٹوٹل ملک ہمیں چاہیے دو لیٹر اور ون کپ تو ان سب کو اچھا سے میکس کریں گے تو اب میں ویٹ کریں گے ہم اس کو تھوڑا سا دودھ کا گرم ہونے کا دودھ قریباً گرم ہو چکا ہے تو اب اس کے اندر ہم نے جو کوکونٹ تاولیک وہ ایڈ کریں گے اور اس کو ایک دفعہ ہم اچھا سے میکس کرنا ہے اور اس کو کوکونٹ ہے ہمارا جو ملک ہے وہ بلکل ڈرائی ہو جائے تو وقفے وقفے سے آپ نے ساتھ محلاتے جانا ہے کہ نیچے سے وہ لگ نہ جائے تو ہم ملتے ہیں کہ تھوڑا سا اس کا ویپریٹ ہو جائے ملک تو دیکھیں میں ویپریٹ ہو چکا ہے ہمارا ملک کافی حد تک تو اس کو مسید ہم نے ڈرائی کرنا ہے بلکل ڈرائی ہونا چاہیے ملک ایک دفعہ ہم نے اس کو اچھا سے میکس کرنا ہے اور سائیڈوں سے بھی آپ نے آتا لینے تو وہ جیلی کی سمیل آتی ہے تو یہ دیکھیں ہمارا جو ملک ہے وہ بلکل ڈرائی ہو چکا ہے اب ہم نے اس کو بنائی کا کام کرنا ہے تو جب ملک بلکل ڈرائی ہو جائے تو اس کو مسلسل آپ نے چمچ کھولاتی جانا ہے کیونکہ اس ٹیج پر آکے تو اس کی بنائی بہت ہی امپورٹنٹ ہوتی ہے تو ہمیں اس کے اوپر ڈرائی ہوں تری ٹیبل سپون گی ہے میں دیسی گی لے رہی ہوں آپ کے پاس جو بھی ہے آپ یوز کر سکتے ہیں آپ کوکنگ آئل نہیں ڈالیں تو زیادہ پکتے ہیں آپ گی یوز کریں نہیں تو بٹر آپ ڈال سکتے ہیں تو اس کو ہم نے مسلسل حلاتے رہنا ہے اور اسے بھوننا ہے تب تک کہ اس کا سائیڈوں سے اس کو جب چھوڑنا شروع کر دیا پہن تو پہن نے چھوڑنا شروع کر دیا تھا ہمارا ہلوہ ہے بلکو رڈی ہو چکی ہے اس کو میں نے نکال دیا پہن میں آپ اوپر سے پریس کر کے تو اس کو ایکوال کریں اور اس کے اوپر گانچ کریں گے ہم نٹ سے ساں میں اسے ایک آلمنڈ کے ساتھ کر رہی ہوں اس کو میں نے بگو کے رکھ کے اس کے اوپر سے نکال کے تو اس کے سلائس کر لیا دیا تو اس کو سیٹ ہونے کے لئے ہم رکھیں گے تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لئے تو یہ دیکھیں ہمارا جو تین گھنٹے ہو چکے تھے ہمارا ہلوہ بلکو سیٹ ہو چکے ہیں آپ چاہیں تو سلائس میں کر لیں نہیں تو آپ ویسے بھی سرب کر سکتے ہیں تو اپنے مردی سے آپ سلائس جیسے بھی اس کو شیپ دینا چاہیں تو کر دے سکتے ہیں تو جو دیکھیں ہمارا ہلوہ بلکو ریڈی ہو چکے ہیں بہت مزدار ہے تو آپ نے ابھی تاک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری ہارانے والے ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں تو یہ دیکھیں آپ بہت مزددار بہت شاندار ہلوہ ہے تو امید کرتی ہوں کہ آج آپ کو یہ ریسپی بلکو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور شیئر کریں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ